محمد آجم خان صاحب جس سمیں وہاں پر مقدمیں لکھائی جا رہے تھے میں نے ان لوگوں سے بات کی جو مقدمیں لکھانے جا رہے تھے میں نے ان سے پوچھا کہ آخر کار تم کیوں مقدمہ لکھا رہے ہو انہوں نے کہا کہ ہم پہ اتنا دواب ہے جس کی ہم کل پڑھا نہیں کر سکتے اور اگر ہم مقدمہ نہیں لکھائیں گے تو ہم جیل بھیج دی جائیں گے سو سوچئے سرکار یہ کر رہی ہے سرکار کو نیاز دلانے کا کام کرنا چاہیے نشپہ چھو کر کے کام کرنا چاہیے لیکن سرکار دواب بنا کر کے مقدمہ لکھا رہی ہے وہاں کے جو جلہ دکاری مودے تھے میں انہیں اچھی طرح جانتا ہوں کیونکہ ان کو جب اتنا پدیس کیڈر میں آنا تھا تو اتنا پدیس میں کیڈر میں لانے کے لیے اس سمیں سماجدازی سرکار نہیں کام کیا تھا میں نے ان سے خود فون پر بات کی اور میں نے ان سے کہا کہ یہ بہت سماج کیلئے کام کرنے کوئی اپنے لیے کام نہیں کر رہے ہیں اگر انورسٹی بنائیے تو سماج کیلئے بنائیے انہوں نے اپنے لیے انورسٹی نہیں بنائیے اور وہ اس پیڑی کے لیے تو ہے ہی ہے لیکن آنے والی پیڑی کے لیے انورسٹی بن رہی ہے آپ کیوں ان کے خلاف کاربائی کر رہے ہو نہیں کرنی چیز آپ کو کاربائی ہے لیکن جلہ دکاری کا جس طریقے کا باچید سی مجھے لگا کہ کسی دواب میں وہ کام کر رہے ہیں میں نے ان سے کہا کہ آپ کو اتف دیس میں لانے کا کام سماجی سرکار میں ہوا تھا لیکن ہم نے آپ سے کبھی کوئی گیر خانونی کام نہیں کرایا ہوگا کبھی دباب نہیں بنایا ہوگا ان پہ ایک مقدمہ نہیں لگا انیورسٹی کا اور کیسے مقدمے لگے کتاب چھوڑی کے جانور چھوڑی کے یہ خیر ابھی نیالے سے ہمیں مدد ملی ہے ادیکش بود ہے ہمیں نیالے سے مدد ملی ہے اور ہمیں امید ہے نیالے پہ ہمارے نیتا کے ساتھ نیائے ہوگا ہمیں نیالے پہ بھروسہ ہے اس بات موسیقی موسیقی موسیقی